برین ٹیومر ہو گیا تھا میری مدر کو ڈاکٹرز نے بتایا اور اسی کے ساتھ ان کی ڈیتھ ہو گئی لائٹ بھی ہے یہ چیز اور بیلوگنگ اپنی سٹارٹ کر دینی ہے سب سے پہلے آج کی ویڈیو چھوڑ کرنے سے پہلے جو ہے نا وہ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ میرا جو نیو ٹرائپورٹ ہے وہ آ چکا ہے میں نے آپ کو اپنی پچھلی ویڈیو میں دکھایا تھا کہ میرا جو ٹرائپورٹ ہے نا وہ ٹوٹ گیا تھا تو مجھے ویڈیو بنانے میں کافی زیادہ پرابلم فیس کرنا پڑ رہا تھا تو یہ جو ہے نا یہ دراز فائنٹ سے میں نے یہ لے لیا ہے اپنا یہ ٹرائپورٹ الحمدللہ اب یہ ہوگا کہ ریگلرلی انشاءاللہ آپ کے لئے بھی لوگز آئیں گے یہ دیکھیں اس کو میں نے اوپن تھوڑا سا ہی کی ہے اور سارا میں نے اوپن بھی نہیں کر کے دیکھا میں نے کہا چلے میں آپ فرینڈز کے ساتھ اس کو شیئر کروں گی آپ کو دکھاؤں گی اگر یہ اچھا ہوا تو آپ بھی ضرور اس کو بائک کر دیجئے گا یہ تقریبا پاکستانی روپیز کے مطابق یہ 9.31 with charges i think یہ اتنے کا آیا ہے اور 1000 میں نے اس کے پے کیے ہیں یہ ہے ٹرائپورٹ اس کو میں اوپن کر رہا ہوں جی اس میں سے ٹرائپورٹ اور اس کو مزید ہے وہ باہر نکالتے ہیں کہ یہ کس طرح کا ہے ایکچلی ایک ہاتھ میں نا میں نے وہ پہلا ٹرائپورٹ جو ہے میرا وہ ٹوٹ گیا تھا نا تو اس لئے میں نے اس کو ایک ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے اور دوسرے ہاتھ کے ساتھ میں ویڈیو بنا رہی ہوں تو یہ تھوڑا سا میریٹی کافی زیادہ مشکل بھی ہو جاتا ہے تو انشاءاللہ جیسے اب ٹرائپورٹ اس کو میں اوپن کر رہی ہوں تو یہ ٹرائپورٹ آگیا ہے نا تو پھر ویڈیو بنانا بھی ایزی ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ لیں جی یہ ہے میرا ٹرائپورٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم کوئی بھی چیز اس کو اوپن کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کا نام لے لینا تو پھر کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال دیتا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے رزق میں آپ سب فرینڈز کے رزق میں اور صحت میں آپ کو صحت اندرشتی عطا فرمائے سب کو ہی صحت اندرشتی عطا فرمائے سب کو آمین سم آمین کوئی بھی نئی چیز کھولیں کوئی بھی نیا ڈریس پہنیں تو بسم اللہ ضرور پڑھنی چاہیے تو کیا ہوتا ہے کہ نیا ڈریس پہنتے ہوئے بسم اللہ پڑھے نا تو فائدہ کیا ہوتا ہے اس کا حساب کتاب نہیں ہوتا آپ کا اب یہاں پہ اس کو موبائل کو سیٹ کریں گے اور ساتھ ساتھ یہ آپ کو میں دکھاؤں تو یہ نا مطلب کھڑا بھی ہو جاتا ہے جیسے میں نے کچن میں اگر میں بھی لوگ بنا رہی ہوں کچن میں کھکاؤں وغیرہ کر رہی ہوں تو یہ لائٹ بھی کہاں سے اون کرتے ہیں لائٹ بھی اون ہو جاتی ہے یہ دیکھیں لائٹ بھی یہاں پہ لگی لائٹ والا مگوایا ہے کیونکہ ابھی میرے پاس لائٹ کا بھی ایشو ہے مطلب لائٹنگ وغیرہ بھی اتنی میرے پاس نہیں ہوتی ہے تو اس لئے میں نے یہ لائٹ والا مگوایا ہے یہ دیکھیں بہت اچھا ہے بہت پیارا ہے جی اب اس کو میں سٹینڈ کروں گی پھر دیکھوں گے کہ یہ کس طرح کا ہے اس کو بات فل بلوگ انشاءاللہ بنائیں گے اس کے اوپر تو یہ مجھے ملا ہے پاکستانی روپیز کے مطابق نائن تھرٹی ون میں مجھے یہ پڑا ہے آپ بھی ضرور بائی کریں ایزی ہو جائے گا جیسے بلوگ رہا بنانا ہے آپ نے اس طرح اس کو پکڑنا ہے اور بلوگنگ اپنی سٹارٹ کر دینی ہے ہے نا اچھا آئیڈیا لائٹ بھی ہے یہ چیز یہ اس کی لائٹ ہو گئی اوپن بھی ضرور بائی کر لینا ہے لائٹنگ زیادہ بھی ہو رہی ہے لائٹ جو نا وہ کم بھی ہو جاتی ہے اس کی تو جیسے بھی آپ نے بلوگنگ کرنی ہو تو آپ اس کے ساتھ کر سکتے ہیں میرے پاپا کی ڈیتھ ہوئے تقریبا سیونٹین ٹو ایٹین ایرز جو نا وہ ہو گئے ہیں اور جیسے ان کی ڈیتھ ہوئی نا تو ڈیتھ کے بعد یہ ہوا کہ جب ایک عورت پہ بہت زیمہ داریاں پڑ جاتی ہیں مطلب بچوں کی گھر کی ہر طرح کی زیمہ داریاں پڑ جاتی ہیں نا تو پھر اس عورت کے لئے اپنے بچوں کو پالنا ان کی پرورش کرنا ان کی تربیت کرنا گھر کے ماحول کو سنبھالنا باہر لوگوں کی باتوں کو جو ہے ان کو نوٹس کرنا ہر چیز کو مطلب منیج کرنا بہت ہی زیادہ مشکل ہو جاتا ہے اگر ہزبینڈ ہو تب بھی یہ سارا کچھ جو ہے نا وہ انسان فیس کر رہا ہوتا ہے لیکن ان کا مقابلہ کر لیتا ہے اور بڑی بہادری کے ساتھ جو ہے نا وہ سارا کچھ منیج کر لیتا ہے لیکن جب ہزبینڈ نہ ہو تو ان سب کو فیس کرنا اتنا زیادہ مشکل ہو جاتا ہے دنیا جو ہے وہ علیدہ سے آپ کا تماشا بنانا شروع کر دیتی ہے آپ کو کہیں نہ کہیں جو ہے نا وہ پریشانیاں دینا شروع کر دیتی ہے مطلب ایک عورت کے لئے زندگی گزارنا جو ہے نا وہ بہت ہی زیادہ مشکل ہے تو بس وہ ٹائم گزرتا جا رہا تھا اور وہ مزید بیمار سے بیمار ہوتی جا رہی تھی کچھ یہ تھا کہ ان کو ڈائیبٹیز تھی شوگر جو ہے وہ بڑی ہی بری بیماری ہے شوگر نے ان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا حالانکہ کوئی فیملی میں مطلب کسی کو بھی شوگر وغیر نہیں تھی لیکن میری ماما کو جو ہے نا وہ شوگر ہو گئی اور اس کی وجہ سے بھی ان کو کافی زیادہ ویکنیس جو ہے نا وہ ہوتی جا رہی تھی پھر ایک بار کیا ہوا کہ مطلب وہ چلنے پھرنے سے جو ہے وہ رہ گئی اور ویلچئر وغیرہ کا ارینج کیا گیا ان کے لیے میری ماما کے لیے اور ویلچئر پہ نا ہم ان کو واش روم لے کے جانا یا باہر بھی اگر کہیں لے کے جانا ہے تو ویلچئر پہ جانا پھر آئی سائٹ ان کی وہ ویک ہو گئی جو شوگر ہوتی ہے نا وہ اتنی دینجرس بیماری ہوتی ہے کہ وہ آپ کی ہڈیوں پہ آپ کی آئی سائٹ پہ مطلب ٹوٹلی جو جسم کا نظام ہوتا ہے نا شگر اس پہ ہر چیز پہ جو ہے نا وہ اثر انداز ہوتی ہے بہت ہی بری ہوتی ہے حالانکہ اتنا زیادہ ہم لوگ پرہیز کرواتے تھے اور وہ خود بھی کرتے تھے میٹھا کھانے سے کوئی بھی چیز مطلب میٹھی ہونی نا تو ہم نے کہنا کہ نہیں یہ نا بلکل بھی اس کو نہ آ لیں لیکن تھوڑی بہت دل کرتا ہے انسان کا میٹھا کھانے کو نمکین کھانے کو مطلب انسان کو اللہ تعالیٰ نے ڈیفرینٹ جو ہے نا وہ ٹیسٹ کے مطابق انسان کا جو ہے وہ بنایا ہوا ہے تو پھر دل کچھ نہ کچھ کھانے کو کرتا ہی رہتا ہے تو جب انہوں نے دیکھنا کسی دوسرے کو اس طرح میٹھا کھاتے ہوئے تو ان کا بھی بہت دل کرتا تھا ان کو ایکچلی میٹھا پسندی بہت زیادہ تھا ان کو کھیر حلوہ یہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں نا جو میٹھی مطلب چیزیں ہیں مینگو وغیرہ یہ چیزیں ان کو پسندی بہت زیادہ تھی تو بس ان کا دل کرتا تھا کہ وہ کھائیں پھر ایک بار وہ واش روم میں گئی ہیں تو وہاں کہیں نا ان کا پاؤں جو ہے نا وہ سلپ ہو گیا اور سلپ ہو کے پاؤں نا ان کا واش روم کی جو سائٹ تھی شاید ان کا سر جو ہے وہاں پہ لگا اور وہ واش روم میں گر گئے تو بھائیوں نے جو ہے میرے جو برادر ہیں انہوں نے جو ڈور وغیرہ ہے واش روم کا اس کو توڑا جلدی سے اور میری جو مدر ہیں ان کو باہی نکالا واش روم سے تو شاید کہ وہی چوڑ جو تھی نا جو ان کے سر پہ لگی تھی وہ برین ٹیومر کا جو ہے نا وہ بن گئی ان میں کیونکہ جب انسان کے دماغ پہ چوٹ لگتی ہے نا I think مجھے ایسے لگتا ہے کہ جب انسان کے دماغ پہ چوٹ لگتی ہے نا تو اگر بلیڈنگ نہیں ہوتی بلیڈ وغیرہ نہیں نکلتا تو وہ جو بلیڈ ہوتا ہے نا وہ اندر ہی اس کے دماغ میں جم جاتا ہے تو وہ ان کی شاید بیک سائیڈ جو ہے میری مدر کے جو سر کی بیک سائیڈ ہے وہ لگی تھی وہاں واش روم کا جو کورنر تھا وہاں پہ تو تب سے نا ان کی طبیعت جو ہے وہ ایسے ہی رہنے لگ گئی تھی لیکن ایک بار ایسے ہوا کہ بلکل ان کی طبیعت اتنی زیادہ خراب تھی ہم نے ان کو ہسپیٹل میں بھی ایڈمیٹ کروایا اور وہاں پہ مطلب ڈریپس لگوا لگا کے نا جو ڈاکٹر وغیرہ تھے انہوں نے اس طرح سے ان کی سیچویشن کر دی تھی کہ وہ بلکل ہی جیسے ایک سٹیل انسان ہوتا ہے نہ وہ ہاتھ پاؤں ہلا پا رہی تھی بلکہ وہاں پہ مطلب ڈریپس لگوا لگا کے نا جو ڈاکٹر وغیرہ تھے انہوں نے اس طرح سے ان کی سیچویشن کر دی تھی کہ وہ بلکل ہی جیسے ایک سٹیل انسان ہوتا ہے نہ وہ ہاتھ پاؤں ہلا پاری تھی بلکہ صرف آنکھوں سے دیکھ رہی تھی نہ کچھ بول رہی تھی بلکل بھی ایسے نہیں تھا اور کروٹ بھی اگر دلواتے تھے تو وہ بھی ہم لوگ نہ خود پکڑ کے دلواتے تھے کچھ کھانے پینے کی کوئی ان کو ہوش نہیں تھی جیسے انہیں کچھ پتا نہیں لگ رہا لیکن جب کوئی بات کرتا تھا کوئی ایسی بات کرتا تھا کہ جو ان کو ناگوار گزرتی تھی تو ان کی آنکھوں میں سے آنسو نکلنا شروع ہو جاتے تھے کہ ان کو ہر چیز کی جو نا وہ سمجھ آ رہی ہے اور یہاں تک کہ ہم لوگوں نے تو یہ موجزہ بھی دیکھا کہ الحمدللہ ڈاکٹرز نے کہا تھا کہ یہ جو برین ٹیومر ہوتا ہے نا یہ اتنی خطرناک مطلب بیماری ہوتی ہے کہ اس میں تو انسان جو نا وہ اپنوں کو ہی پہچاننا چھوڑ دیتا ہے مطلب چیزیں بھولتا ہے اور اس طرح کی جو سمٹمز ہیں وہ ہونے شروع ہو جاتے ہیں لیکن الحمدللہ میری جو ماما ہے وہ ہمیں اینڈ تک مطلب ان کی ڈیتھ ہونے سے پہلے تک ہم سب کو پہچانتے تھے ہم جو بھی ہسپٹل میں کوئی جا رہا تھا ان کو پتا تھا کہ کون آیا ہے میرا بیٹا کون آیا ہے میری بیٹی کون آئی ہے تو وہ نام لے کے ہمیں پکار رہے تھے اللہ تعالیٰ کا بے شمار ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ جب ان کے چوٹ لگی کو تقریباً سیون ایٹ پہلے ان کے دماغ پہ چوٹ لگی تھی لیکن کبھی بھی ایسا معاملہ نہیں ہوا کہ وہ اپنے بچوں میں سے کسی کو بھول جائیں اپنے بچوں کے نام بھول جائیں ایسا معاملہ الحمدللہ کبھی بھی نہیں ہوا ان کو ہر چیز ہمیشہ یاد رہتی تھی بے شک وہ کچھ بھی ہے ان کو یاد رہتا تھا یہاں تک کہ ہمیں وہ چیزیں باتیں بھول جاتی تھی لیکن میری مدر کو ہمیشہ وہ سارا کو یاد رہتا تھا اتنی وہ ماشاءاللہ ذہین تھے نا کہ ہر وقت ہی میری ماما جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں بیزی رہتے تھے اور ان کو سب سے زیادہ اگر کبھی بھابیوں سے جیسے ہماری جو مدرین لاؤز ہوتی ہیں اکثر فیملیز میں دکھا ہے تو وہ کام کے معاملے میں جھگڑے کرتی رہتی ہیں بہوں کے ساتھ کہ بھئی تم نے یہ کام نہیں کیا تم نے وہ کام نہیں کیا مطلب اس طرح کی باتوں کی طرف زیادہ توجہ دیتی ہیں لیکن میری مدر نے کبھی بھی جو بھابیاں وغیرہ ہیں ان کو کام سے نہیں ڈانٹا بے شک وہ جو مرضی کریں وہ کہتے تھے میری ماما کہتے تھے کہ ان کی اپنی لائف ہے اور یہ جیسے مرضی اس کو سپینڈ کریں ٹائم گزاریں بس آپ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو آپ اپنا سوچو آپ کو پتا آنا چاہیے کہ ہماری مدر ہیں اور یہ ہماری ڈیوٹی ہے ہماری ذمہ داری ہے ہمارے فرائز میں شامل ہے باقی آپ کسی کی طرف کوئی توجہ نہ دو تو انہوں نے کبھی بھی ان کو اس چیز کے لیے نہیں کہا بلکہ ان کو صرف اگر کبھی افسوس ہوتا تھا یا پھر گھسا آتا تھا یا پھر وہ نراز ہوتے تھے تو صرف اس وجہ سے نراز ہوتے تھے کہ میری نماز جو ہے وہ رہ گئی ہے کسی نے مجھے وضو نہیں کروایا یا مطلب یہ چیزیں ان کو بہت زیادہ ایریٹیٹ کرتی تھی کہ وضو میرا ٹائم پہ ہونا چاہیے اور میں نماز جو ہے وہ ادا کرلوں بس نماز میری نہ چھوڑ جائے باقی بے شک کھانا پینا رہ جائے ہر چیز رہ جائے پیچھے لیکن نماز جو ہے وہ نہ رہے اتنے زیادہ ماشاءاللہ وہ نماز کے پابند تھے ہم نے ان کو جب بھی دیکھا تو مطلب بچپن میں بھی جب ہم لوگ بہت چھوٹے تھے تب بھی ہم نے اپنی ماما کو ہمیشہ نوافل پڑھتے ہوئے خدا کی عبادت کرتے ہوئے اللہ تعالی سے دعائیں مانگتے ہوئے ہی دیکھا تو ایک دن کیا ہوا میں ایک دن پہلے اپنی ماما ساتھ مل کے آئی تھی اور ایک دن بعد مجھے کال آئی میری بھابی کے انہوں نے کہا کہ جو میری مددر ہے نا ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی تو ہم لوگ نہ ان کو ہسپیٹل لے کے گئے تو مجھے یہی تھا کہ پہلے بھی مطلب ایسے کبھی طبیعت خراب ہو جاتی ہے تو چلو کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے وہ بالکل ٹھیک ہے لیکن جب میں وہاں گئی ہوں ہسپیٹل جلدی سے سارے کام وغیرہ چھوڑ کے دل میرا بہت زیادہ گھبر آ رہا تھا پریشانی مجھے بہت ہو گئی تھی کہ کیوں مطلب ڈاکٹر پاس لے جاتے جیسے کوئی طبیعت تھوڑی بہت خراب ہوتی ہے تو ہم ڈاکٹر پاس چلے جاتے ہیں تو ہسپیٹل کیوں لے کے چلے گئے ہو نا ان کو تو میں جلدی سے سارے کام وغیرہ ان کو سمیٹ کے تو ہسپیٹل گئی ہوں وہاں پہ اسے ٹریچر پہ تھی میری مدر اور ان کو میں نے دیکھا تو میری کافی زیادہ سیچویشن اور مطلب ٹانگیں وغیرہ کہاں اپنی شروع ہو گئی ان کو دیکھے ظاہر ہے ماں کی جو ہوتی ہے سیچویشن کوئی بھی جو اولاد ہے وہ برداشت نہیں کر سکتی کہ آپ کے پیرنٹس میں سے کوئی بھی اس سیچویشن میں پڑا ہو ناقابل برداشت ہوتا ہے یہ سب کچھ تو جب میں نے ان کو دیکھا میں نے ان سے پوچھا کہ کیا بات ہوئی آپ کی طبیعت ٹھیک ہے تو ماشاءاللہ وہ ان کے فیس پہ سمائل تھی انہوں نے مجھے ریلیکس کیا کہ میں بالکل ٹھیک ہوں پریشان نہ ہو پھر مجھے پتا لگا کہ ان کو جو ہے نا وہ فالج کا اٹیک ہوا تھا ان کی لیفٹ سائیڈ پہ اور لیفٹ سائیڈ پہ ان کے فالج کا اٹیک ہوا تھا جسی وجہ سے وہ وہ صحیح سے بول نہیں تھے رہے بس اشارے سے ہر بات جو ہے نا وہ اس کو کر رہے تھے تو اس کے بعد ہم نے ان کو ہسپٹل میں ایڈمیٹ کروایا ماشاءاللہ ان کے ہاتھ پاؤں بلکل ہل رہے تھے وہ بات کر رہے تھے سارا کچھ ان کو پتا تھا ڈاکٹر کہتے کہ بلکل ٹھیک ہے بس مائنر سا جو ہے نا وہ فالج کا اٹیک ہوا ہے